اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بچے کیسے ہیں آپ سب آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اکاب 1.0 جہاں پہ بیٹے آپ کو ہمارے ڈیجیٹل لیکچرز ہماری یوٹیوب چینل جس کا نام ہے سکھئی کلاسز فاؤنڈیشن وہاں سے آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گے ہمارے بیٹا لیکچر نوٹس آپ کو پی ڈی ایپ کے ذریعے سے ہماری ویب ایپ سکھئی کلاسز سے آپ کو ملیں گے فری آف کاسٹ ہر سنڈے کلاسز ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو بچہ ٹاپ کرتا ہے اس کو ایک گپٹ ملتا ہے میرے بچے ہم کلاس نائن تھی کی بات کر رہے ہیں بائیال جی کی the most interesting subject of the world یعنی کہ the science world تو بچے میرے بائیال جی میں کلاس نائن تھی کی جہاں تک بات ہے نا اس میں ہم نے سیل کا چپٹر اختتام کیا تھا all entrance objectives ہم نے clear up کیے تھے اس کے بعد ہم tissue پہ آئے تھے tissue والے چپٹر کو الحمدللہ اچھے سے اختتام کیا اور اس میں جتنے بھی entrance کے objectives ہے جو neat میں آئے تھے ہم نے ان کو solo کیا آپ نے ان کا answer دیا تو اس کے لئے thank you اس کے بعد آپ نے بولا سر اب ہمارے schools جو ہیں وہاں پہ exam آنے والے ہیں چپٹر ہے implementing food resources یا implementing food production تو بچے میں آپ کے سامنے لے کے آیا تھا تو آج اس کا بیٹے آٹھما لیکچر ہونے والا ہیں سر پچھلے لیکچرز میں ہم نے کیا کیا بچے میرے جب میں نے implementing food resources کا چپٹر سٹارٹ کیا تھا یا implementing food production کا چپٹر سٹارٹ کیا تھا at that very time میں نے آپ کو بولا تھا بھائی ہمیں food کو بڑھانا ہے بات کو گوھر سے بیٹا سمجھے گا ہمیں food کو بڑھانا ہے because population rise ہو رہی ہے تو ہمیں جو زمین سے جو food نکلتا ہے crops ان کو بھی improve کرنا ہے ان کو بھی بڑھانا ہے وہ بھی زیادہ زیادہ yield دینے چاہیے اور جو جانوروں سے ہم food حاصل کرتے ہیں چاہے وہ مشلی ہے مرگی ہے honeybee سے honey ہے یا بیٹا میں آپ کو بتاؤں poultry birds ہیں یا میں آپ کو بتاؤں یہ جو جانور ہیں گائے بینس ہوتی ہے یا جو بیٹے میرے کیونکہ گائے دودھ وغیرہ دیتی ہے اس طرح جو مرگیاں ہیں یا sheep ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں بیٹا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو بھی ہمیں improve کر رہا ہے کیونکہ دو قسم کا food ہے ایک ہوتا ہے جو plant source food ہیں جو plant سے ملتا ہے crop سے ملتا ہے ایک ہوتا ہے جو ہمیں animal سے food ملتا ہے اس کو بھی ہمیں بڑھانا ہے تو بچے میرے ہمیں سنو اس چپٹر میں دو ٹاپکس ہیں پہلے جب میں نے پہلے اس چپٹر کو سٹارٹ کیا تھا اس وقت میں نے آپ کو بولا تھا اس چپٹر میں دو ٹاپکس ہیں ایک والا ٹاپک ہے improve maintain crop production ہمیں crops کو کیسے بڑھانا ہے اس پہ بیٹا ہم نے ساتھ lectures دیے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے crops کو high quality بنا سکتے ہیں ہم crops کو کیسے improve کر سکتے ہیں ہم بیٹا اور آج والا جو لیکچر ہیں جو اس چپٹر کا دوسرا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ ہم animals کو کیسے improve کر سکتے ہیں کہ ان سے ہمیں زیادہ زیادہ دودھ حاصل ہو جائے ان سے ہمیں زیادہ زیادہ گوشت حاصل ہو جائے ان سے ہمیں زیادہ زیادہ ہنی شہد حاصل ہو جائے ان سے ہمیں زیادہ زیادہ بیٹا مشلیاں جو ہے نا وہ کیسے زیادہ ان کی production کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے بیٹے اس چپٹر میں اس چپٹر کا کیا نام ہے agriculture ہے agriculture میں دونوں چیزیں آتی ہیں ایک آتا ہے ایگرونومی یعنی کہ crop production crop production کو ہم بولتے ہیں ایگرونومی اور اس چپٹر کا agriculture چپٹر کا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیٹے animal husbandry animal husbandry میں آتا ہے livestock یعنی کہ جو domestic animals ہے چاہے وہ بیٹا birds ہے چاہے وہ گائی بینس ہے یا sheep وغیرہ ہے cattle ہے یا بیٹے میرے وہ مشلیاں ہیں یا وہ honey bees ہیں ان کو ہم کیسے improve کریں because ان سے بھی بیٹا ہم food حاصل کرتے ہیں تو پہلا جو اس چپٹر کا ٹاپک ہے وہ ہے agronomy اس کو ہم نے complete کیا اور جو دوسرا ٹاپک بیٹا آج ہم start کرنے والے that is بیٹا animal husbandry کیونکہ جو animal husbandry میں کون آتا ہے animal husbandry میں بیٹے میرے گائی بینس sheep بھی آتا ہے animal husbandry میں اس میں بیٹا مشلیاں بھی آتی ہیں اس میں birds بھی آتے ہیں ان کو ہم کیسے improve کریں ہمیں ان کو بھی improve کرنا ہے high quality کے animals بنانے کیونکہ بیٹا یہ بھی food دیتے ہیں یہ بھی دودھ دیتے ہیں یہ بھی گوشت دیتے ہیں یہ بھی honey دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا food ہے اس سے ہمیں جانوروں کو بھی کیا کرنا چاہے improve کرنا چاہے high quality hybrid جانور ہمیں ان کو بنانا ہے تاکہ ان سے زیادہ زیادہ food حاصل ہو جائے ٹھیک ہے تو بیٹے میرے تو آج کا جو session رہے گا آج کا جو topic رہے گا وہ رہے گا animal husbandry animal husbandry میں کیا ہم پڑھیں گے وہ آج دیکھتے ہیں animal husbandry ہوتا کیا ہے سنو بچے میرے ہم واپس چلتے ہیں topic آپ کے سامنے کیونکہ میں نے پہلے ہی دن بولا تھا chapter میں دو topics ہیں agronomy and animal husbandry agronomy میں ہم کرتے ہیں crop variety جو animal جو ہمیں food دیتے ہیں ہم ان animals کو کیسے بڑھائیں ہم ان animals کو proper کیر کیسے کریں ہم ان animals کو hybrid animals کیسے بنائیں تاکہ بیٹا وہ ہمیں کیا دے زیادہ زیادہ food دے تو بچے میرے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں animal husbandry ہوتا کیا ہے دیکھے گا animal husbandry کیا ہوتا ہے سنو سنو دیکھیں animal husbandry کیا ہوتا ہے animal husbandry بھائی پہلے سمجھے گا اس کے بعد ہم definition کو پڑھتے ہیں animal husbandry agriculture کا ایک برانچ ہے کیونکہ بیٹا میں نے آپ کو بولا ہے agriculture یہ چپٹر ہے agriculture اس agriculture والے چپٹر میں دو آپ کو برانچ ملیں گے دو بیٹا topics ملیں گے ایک ملے گا agronomy جس میں ہم پڑھتے ہیں how to improve the crops crops کو ہم کیسے improve کریں اسی کو ہم agronomy بولتے ہیں اور اس agriculture والے چپٹر میں جو دوسرا topic آپ کو ملے گا that is animal husbandry کہ animals کو ہم کیسے improve کریں implementing livestock پہلے ہی بیٹا پہلے lecture میں میں نے آپ کو یہ سمجھا ہے تو آج جو animal husbandry اس میں پڑھنا ہے implementing livestock جو جانور ہمارے گھر میں ہیں جو domestic animals ہیں جو مشلیاں ہیں جو شہد کی مکھیاں ہیں جو بیٹا پولٹری برڈ ہیں مرگیاں وغیرہ ہیں تو ہم ان کو کیسے improve کریں ہم ان کو کیسے بہترین جانور بنائے تاکہ زیادہ زیادہ ہمیں کیا دے food دے do دے ٹھیک ہے شہد دے تو کیونکہ ہمارا food ہوتا ہے animal husbandry میں یہی پڑھنا ہے تو animal husbandry کیا ہے یہ بیٹا agriculture کا ایک branch ہے یا animal husbandry agriculture کا ایک پڑھتے ہیں اور شہد کی مکھیوں کے بار میں پڑھتے ہیں اور مشلیوں کے بار میں پڑھتے ہیں اور بیٹا poultry birds کے بار میں پڑھتے ہیں تو animal husbandry agriculture کا ایک ایسا branch ہوتا ہے جس میں ہم poultry birds کے برانچ جس برانچ میں ہم پڑھتے ہیں شہد کی مکھیوں کے بارے میں جس برانچ میں ہم پڑھتے ہیں جس برانچ میں poultry birds کے بارے پڑھتے ہیں جس برانچ میں ہم cattle کے بارے میں پڑھتے ہیں اس برانچ کو بیٹا ہم کیا بولتے ہیں animal husbandry تو animal husbandry agriculture کا ایک ایسا برانچ ہیں جس میں بیٹے ہم پڑھتے ہیں cattle کے بارے میں poultry birds کے بارے میں fish کے بارے میں چلو ان کو ہم کیسے چار قسم کے جانور کو ہم کیسے پھوڑ دیتے ہیں ان کو ہم کیسے پالتے ہیں ان کو ہم کیسے گھر بناتے ہیں ان کو ہم کیا بیمار پڑے تو کیسے علاج کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان سے کون کون سا پھوڑ حاصل کرتے ہے یہ سارا بیٹا اگر اس میں آتا animal husbandry میں آتا تو دیکھ animal husbandry is a branch of agriculture that deals with the farming and management of domestic animals for their economic utilization domestic animals میں کون کون آتا ہے اس میں مشلیاں بھی آتی ہے اس میں جو گھر میں جو آپ کو پتا ہے پولٹری برڈ جو جانور آپ کے گھر میں گائے بین شیپ بکری وغیرہ سارا بیٹا live stock میں آتا ہے اس لئے بیٹا animal husbandry کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں کیا animal farming کیونکہ ہم اس میں animals کو پالتے ہیں اس لئے ہم اس کو بولتے animal یعنی animal farming بولتے ہیں کون کون سے جانور آتا ہے گو ڈیر شیپ کامل ایڈ سٹر آتا ہے سر کیونکہ آپ نے چار قسم کے اب ہی بتائے نا ہنی بیز ہنی بیز پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں پولٹری برڈ پڑھتے 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 اندھے بھی سب utility domestic animals اور group پڑھتے جتے بھی domestic animals جتے بھی domestic animals جن کو پڑھتے ہیں بیٹا ہم چار groups میں بانٹا ہے کچھ domestic animals کو بولتے milic producing animals کیونکہ وہ domestic animals ہیں یہ وہ animal husbandry جتے بھی جانور آتے ہیں ہم نے جانور ان کو بیٹا چار groups میں بانٹا ہے کچھ جانور ہم بولتے milic producing یہ وہ جانور ہوتے جو دودھ دیتے اس میں گائی بوفیلو گوٹ آتی اور ہوتا بیٹا کچھ جانور کو دیکھو animal husbandry میں کچھ جانور آتے جن کو ہم بولتے ہیں میٹ and egg producing گوشت دیتے اور egg دیتے کون کون اس میں آتا دک مرگیاں وغیر اور sheep goat میٹ دیتے اور وہ کیا دیتے اگ دیتے اسی طرح بیٹا ہاں animal husbandry میں کچھ جانور ہوتا جن کو ہم بولتا ڈراؤ animal دیکھو ہمیں domestic animal میں جتنے بھی جانور ہیں ہمیں ان جانور سے کیا کیا فائدہ ملتا ہے ہم ان سے کیا کیا فائدہ حاصل کرتے ہم ان کو کس طریقے سے احتمال کرتے اس حساب سے بیٹا ہم نے domestic animals کو چار گروپ میں بانٹا ہے کچھ domestic animals کو ہم دودھ دیتے ہم نے اس لئے گوشت اور اگز دیتے ہم نے ان کو بولا ہے میٹ اگ پروڈ سنگ کچھ domestic animals بیٹا ہمارے agriculture field میں کام کرتے ہیں زراعت میں کام کرتے ہیں agriculture field میں کام کرتے ہیں اس لئے ہم نے ان جانور کو بولا ہیں یہ کام کرنے والے جانور ہوتا ہیں جیسے بیٹا ہورس ہیں دھنکی ہیں بلوکس ہیں ٹھیک ہے یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے agriculture field میں کام کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں یہ بھی animal husband جو ہمیں wool دیتے ہیں اور ایسے جانور ہم بولتے ہیں یا wool yielding animals یہ وہ جانور ہوتے جو ہمیں wool دیتے ہیں اس میں sheep goat کے عمل آتا ہے اس کا مطلب بیٹا animal husband میں جتے بھی جانور آتے ہیں ہم ان جانور سے کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں اس حساب سے ہم نے جانور کو چار گروپس میں بھنٹا ہے کچھ جانور دودھ دیتے ہیں اور کچھ جانور یعنی اگز دیتے اور میٹ دیتے ہیں تو میٹ پروڈوس اور کچھ جانور ہمارے اگری کلچر فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور کچھ جانور ہمیں wool دیتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں آگے چلتے ہیں نیکش ہمارے پاس ہے جب میں نے آپ بتا تھا crop production management اب ہم اس کا basic پڑھ رہے ہیں میرے بچے جب میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ اگر آپ کو crop production زبردست بڑی level پہ کرنا ہے اگر آپ بیٹا اگرونومی کا کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ crops کو بڑھانا چاہتے ایک بہترین زمیداری کرنا چاہتے ہے ہمیں تو agricultural practices کرنی ہیں ہمیں تین کام کرنے ہیں crop variety improvement بہترین crop حاصل کرنے کے لئے سنو بہترین crop بہترین crop حاصل کرنے کے لئے بیٹا آپ کیا کرنے وہ تین کام کرنے ہے crop variety improvement crop production management crop protection management کرنے نہیں کرنے اگر آپ نے وہ کام کیے تو آپ کا crop زبردست بن سکتا ہے سیم بیٹا اگر آپ domestic animals کو بڑھانا چاہتے ان کی variety improve کرنا چاہتے ان کو hybrid بنانا چاہتے high quality بنانا چاہتے اگر آپ چاہتے ایک گائے دس لیٹر کے بجائے بیٹا بیس لیٹر دو دے اگر آپ چاہتے مرگی جو سو انڈے سال میں دیتی ہے وہ دو سو انڈے دینی چاہے اگر آپ چاہتے جو ہنی بیس ہیں یہ ایک سال میں دو بیٹا کیجی ہنی دیتے یہ پانچ کیجی ہنی دینے چاہے اگر آپ یہ چاہتے کہ ہمارے جو جانور ہیں ہمارے انیمل ہزبنڈری میں جو جانور آتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ زیادہ پروڈکٹ دے کہ یہ improve ہو جائے کہ یہ زبردست جیسے وہ تین کام آتے تاکہ آپ کی بہترین بنتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانور زیادہ زیادہ دودھ دیں زیادہ ہنی دیں زیادہ زیادہ فشز پروڈوس کریں اور زیادہ زیادہ کیا انڈے دیں تو آپ کو پتہ کرنا کیا ہمیں پھر یہ پانچ کام کرنے ہیں تب جا کے آپ کی گائی دس لیٹر دو دے سکتی ہے آپ کی مرگی ہے آپ پتہ ہے بیٹا آپ کی مرگی سو انڈوں کے بجائے تین سو انڈے دے سکتی ہے اور آپ مشلی جو ایک کیجی بڑھتی ہے وہ تین کیجی بڑھ جائے گی اور آپ کے جو ہنی بیز ہیں وہ بیٹا ایک کیجی ہنی کے بجائے تین کیجی ہنی پروڈوس کریں گے سال بر اس کا مطلب بیٹے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو انیملز ہیں جتنے بھی انیملز آتے ہیں چاہے وہ ہنی بیز ہیں چاہے وہ بیٹا جتنے بھی انیملز ہیں تب جا کے بیٹا آپ کو جو انیملز سے زیادہ زیادہ فود حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ نے پانچ کام کی تو یہی میں نے بولا بیٹا آسپیکٹ اپ انیمل ہزبنڈری انیمل ہزبنڈری میں کیا کرتے ہو اتنی نہیں بیٹا آپ نے گائے لائی بس گائے سے دودھ لیا تو بس آئیسے رکھو اس کو بس گاز ڈالو تو آئیسے بچے نہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گائے تین لیٹر کے بجائے پانچ لیٹر دودھ دے تو بیٹا آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے یہی تو آسپیکٹ آف انیمل ہزبنڈری انیمل ہزبنڈری میں جن جانور آسپیکٹ آف انیمل ہزبنڈری انیمل ہزبنڈری میں آپ نے کیا کیا کام کرنا پڑتا پہلا کام ہے بیٹا پروپر فیڈنگ پروپر فیڈنگ کا مطلب مثال کی طور پر بیٹا میں ایک گائے کو لیا یا بیٹا چلو میں ایک گائے کو لیا گائے کو میں گھر لیا اب فیڈ دینی ہے اچھی فیڈ جسے ہلدی بھی بنے دودھ بھی زیادہ دے ٹھیک ہے اسی کو بیٹا ہم بولتے پروپر فیڈنگ یہ آگے ہمیں پڑھنا ہے تو انیمل ہزبنڈری میں پہلا ہی کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے جانوار کو بیٹا آپ پروپر فوڈ گزہ دینا رہنا تو رہو رہنا نہیں تو نکل جاؤ ایسا نہیں ہے اگر آپ نے گھائے کو پالنا ہے پہلے اس کو آپ پروپر فوڈ دینا ہے اسی کو بولتے ہیں پروپر فیڈنگ اور دوسرا کام کرنا پروپر شلٹرنگ کیا مطلب اس کو پروپر گھر دینا ہے ایسا گھر جہاں پہ اس کو سردی بھی نہ لگے گرمی بھی نہ لگے جہاں اس کو چوہ تنگ بھی نہ کرے سام بھی نہ گسے اوپر سے دوب بھی زیادہ نہ پڑے اور بیٹا اس کو بارش کتر ٹپک نہ اس کے اوپر جائے پروپر شلٹرنگ پروپر گھر دینا اور تیسرا کام کرنا پروپر ہیڈنگ ایسے نہیں ہے گھائے بیمار پڑ گئے بس ایسے بس رہنے دو نہیں نہیں پروپر ہیڈنگ کا مطلب اس کو پروپر بیٹا کیا کرنا ہے بیمار پڑی تو الاج کرنا ہے پروپر ہیڈنگ نیکسٹ کرنا پروپر بریڈنگ پروپر بریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا دیکھو بیٹا پروپر اس کی اچھی نسل آنی چاہے ہم چاہتے ہیں کہ جو بچہ دے وہ بچہ جو نا ہائی بریڈ بچہ ہو وہ بچہ ہائی کالٹی کا بچہ ہو ہائی بریڈ بچہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم بلتا پروپر بریڈنگ کہ نسل کشی جب کرے وہ نسل کشی میں بہترین آنی چاہے وہ ہمارا کام ہے نیکسٹ بیٹا کرنا ہے ہاں یعنی کہ پروپر یوٹیلائز دیر پروڈکس اور اس کے بار جب گائی دودھ دے کیا جب گائی ملک دے اور اس ملک کو بیٹا یعنی کہ منیج کرنا ہے اس کو پروپر یوٹیلائز کرنا ہے اس گوشت دیتا ہے اس گوشت کو پروپر یوٹیلائز کرنا ہے مرگی انڈے دیتی ہے ان کو پروپر یوٹیلائز کرنا اس کو ہم بولتا ہیں پروپر یوٹیلائز پروڈکس اس کا مطلب اینیمال ہزبندری میں ایک ایسا برانچ ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں جس میں ہنی بیز کے بارے میں پڑتے ہیں اس میں آپ بیٹا کیٹلز کے بارے میں پڑتے ہیں مشلیوں کے بارے میں پڑتے ہیں ان کا کیسے کیا جاتا ہے ان کو کیسے سنبھالا جاتا ہے بیمار پڑے تو کیسے علاج کیا جاتا ہے اور ان کو کون کون فوڈ ہم پروائیڈ کرتے یہ سارا بیٹا انیمل ہزبنڈری میں آتا ہے اور انیمل ہزبنڈری کے آسپیکٹ یہ ہیں آپ جتنے بھی جانور آتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں وہ جانور زیادہ زیادہ فوڈ دے اچھا فوڈ دے تو آپ نے کرنا کیا ہے بیٹا آپ نے یہ پانچ کام کرنا ہے انہیں کو ہم بولتے آپ آسپیکٹ آنیمل ہزبنڈری آنیمل ہزبنڈری میں آپ نے کیا کیا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو فوڈ ہے جس کی وجہ سے آپ جو زیادہ زیادہ پروڈکٹ دیتے ہیں وہ آپ کو زیادہ زیادہ پروائیڈ کرتے ہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے پہلے آپ کو پروپر ہیڈنگ یہ ڈومیسٹ کا آنیمل بیمار پڑا تو اس کو پروپر الاج کرنا پروپر بریڈنگ جو ڈومیسٹ کا آنیمل بیٹا کیا کرتا ہے جب وہ پروڈک دیتا ہے اس پروڈکٹ کو پروپر یوٹیلائز کرنا ہے یہ ہمیں آنیمل ہزبنڈری کے آسپیکٹ اس حساب سے چلنا ہوتا ہے یہی تو ہے مینیج بیٹا آنیمل ہزبنڈری آسپیکٹ جیسے آپ نے کراپ ایمپرومیٹ میں آپ نے کیا کیا کر رہا ہے آپ نے تین کام کر رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جانور پروپ یعنی بہترین پھوٹ دے تو آپ نے ایسے ایسے یہ چیز ہے کرنی ہمارے پاس چار پارٹس اچھے سی بیٹا بات کو سمجھے گا چار پارٹس آتے ہیں چار پارٹس کا مطلب دیکھو اس کے چار برانچ ایمیل ہزبنڈا ہیں چار برانچ ہیں ایک ہوتا ہے بیٹا ایمیل ہزبنڈا کی چار برانچ پارٹس ایک ہوتا ہس بنی صرف کن کے بار پڑ ไม ہے котор طوارم میں ہمیں صرف غائی بے یعنیٰ اور شایٹس کے بار میں جو ہمارے گھر میں جو بینس ہوتا ہے نا ڈومسٹ nیمالز ہوتے ہیں غائی بینس ہوتا ہے ٹھیکzos ہوتے ہیں ب Bridہ ان کی بعض یہ باہت شکل تم بولتا ہی estaba düny وہ الگ این ایسی رسول کابی دونٹ جس میں غائی بینس شیپ آتا ہے اس کو بولتا ہے كتل فارن me civ Voltage ك特 epoxy اور عنیولس کے کچل فارنگ بتا ہے نا کچل فارنگ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ cattle farming سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے cattle farming سے ہمیں میٹ وغیرہ حاصل ہوتا ہے سمجھ آئے نا دیکھو animal husbandry کے بیٹا چار برانچ سے ہیں animal husbandry کے بیٹا چار کیا ہیں برانچ سے ہیں چار برانچ سے ہیں ہم نے domestk animals کو چار groups میں بانٹا ہے یا animal husbandry کے چار برانچ سے ہوتا ہیں پہلا برانچ ہے cattle farming cattle farming میں ہم نے کس کی جانور کو رکھا ہے اب اس میں بیٹا ہم نے cow کو رکھا ہے buffalo کو رکھا ہے اور بیٹا اس میں ہم نے ox کو رکھا ہے اس میں ہم نے sheep کو رکھا ہے کیوں کیونکہ بیٹا یہ جو جانور ہے cow buffalo ox sheep یہ آتے ہیں cattle farming میں کیونکہ بیٹا زیادہ تر ان سے دودھ ہم حاصل کرتے ہیں سارے جانور سے نہیں ان میں سے زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں دودھ حاصل کرتے ہیں cattle farming اس کو بولتے ہیں یہ ہے بیٹا animal husbandry کا پہلا برانچ cattle farming اس کے بھی پھر type سے آگے دیکھیں گے ہم کل اٹھائیں گے پہلے یہ cattle farming دوسرا ہوتا ہے animal husbandry کا دوسرا برانچ ہے poultry farming poultry farming کیا ہوتا ہے اس میں بیٹا poultry birds آتے ہیں جیسے بیٹا اس میں hen آتی ہے مرگی اس میں بیٹا fowels آتے ہیں یہ آتے ہیں اور اس میں duck وغیرہ بطک یہ آتے ہیں poultry farming میں poultry farming ہم کیوں کرتے ہیں بیٹا poultry farming سے ہمیں meat اور بیٹا eggs حاصل ہوتے ہیں سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے next بیٹا animal husbandry کا تیسرا جو برانچ ہے یہ بھی الگ ہمیں پڑھنا ہے poultry farming تیسرا برانچ ہے fish farming fish farming بیٹا pyssey culture ہے fish farming fish farming میں کیا ہم پڑھتے ہیں بیٹا مشلیوں کے بارے میں fishes کے بارے میں ٹھیک ہے fishes کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یہ الگ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے fish farming اس کے types پھر پڑھیں گے fishes کو ہم کیوں پڑھتے ہیں بیٹا کیوں کہ یہ proteinaceous food یا as food ہم زیادہ استعمال کریں next ہوتا ہے بیٹا animal husbandry کا جو چوتھا برانچ ہے وہ ہے بیٹا honey bee keeping یعنی کہ honey bee farming یا bee farming یا bee keeping اس کو ہم بولتے ہیں یا honey bee keeping بولتے ہیں honey bees کو پالنا یہ بھی بیٹا animal husbandry کا ایک برانچ ہے ٹھیک ہے یا پائسی کلچر یہ یہ نا کیا بولتے ہیں یہ اپی کلچر یعنی کہ animal husbandry کے چار برانچس ہیں ایک والا برانچ ہوتا ہے جس میں ہم صرف domestic animals کو پالتے ہیں اس کو ہم cattle farming بولتے ہیں اور animal husbandry کا دوسرا برانچ جس میں بیٹا ہم poultry birds کو پالتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں poultry farming اور animal husbandry کا تیسرا برانچ بیٹا جس میں ہم صرف مشلیوں کو پالتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں fish farming animal husbandry کا چوتھا جو برانچ ہے جس میں بیٹا ہم honey bees کو پالتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اور wax دیتے ہیں ہنی اور wax دیتے ہیں آپ کو بیٹا آرہاں ہے ہے سمجھ آپ کو سمجھ آرہاں ہے میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب مجھے بتاؤ آپ آپ مجھے بتاؤ animal husbandry کیا ہوتا animal husbandry آئیسا agriculture کا ایک برانچ ہے جس میں ہم domestic animals کے بارے میں پڑھتے ہیں fishes کے بارے میں پڑھتے ہیں poultry birds کے بارے میں پڑھتے ہیں اور honey bees کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے manage کریں take year کریں ان سے ہم کیسے food حاصل کریں ठीक है यह Animal Husbandry Animal Husbandry मैं मुझे आब बताए कितने Aspects हैं मिन्स कि Animal Husbandry में हमें क्या क्या करना पढ़ता है Animal Husbandry में बेटे मेरे हमें 5 काम करने पढ़ता है Proper Feeding, Proper Sheltering, Proper Heeding Proper Breeding and Proper Utilization of Dear Beats Products उसके बाद बेटा मुझे बताए Animal Husbandry के कितने Branchs हैं مجھے بتاؤ چار برانچ ایک ہوتا ہے کیٹل فارمنگ جس میں ہم ڈومشٹ کا انیملز کے بارے میں صرف پڑھتے ہیں دوسرا ہوتا ہے پولٹری فارمنگ پولٹری برڈز کے بارے میں پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے فش فارمنگ اس میں ہم مشلیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ہنی بھی فارمنگ شہد کی مکیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بیٹا کل انشاءاللہ آج میں نے صرف آپ کو انیمل ہزبنڈ کا انٹروڈکشن دیا اس کے برانچ سور ہم ان کو ہائیبرڈ کیسے بنا سکتے ہیں کیا کیا فورد دیتے ہیں ان کا گھر کیسے ہونا چاہے اور پھر ہم ان سے حاصل کیا کیا کرتے ہیں اور ان کے ٹائپس پڑھیں گے وہ سارے انشاءاللہ کیٹل فارمنگ ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے پولٹری فش اور ہنیوی کیپنگ پر تو بیٹے میرے آج کا یہ سیشن ستتام پذیر ہوتا ہے ہم ملیں گے نیکسٹ والے سیشن میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم بائی